ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ڈاور کے بارے میں مہر کے بارے میں اور اس کی کیا ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں سب سے پہلے جو ڈاور جس کو ہم اسلام کے اندر مہر بولتے ہیں دراصل یہ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے یہ ایک رقم ہوتی ہے یا ایک پراپٹی ہوتی ہے جو ہزبنڈ ہوتا ہے وہ اپنی وائف کو پے کرتا ہے is a mark of respect and support یا ایسے سمجھیں شادی ہوتی ہے شادی کیونکہ ایک سیول کانٹریکٹ ہے تو سیول کانٹریکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہزبنڈ جو ہے نا وہ وائف کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو سیکیورٹی دینے کے لیے اس کو ایک اماؤنٹ پیش کرتا ہے وہ پھر منی بھی ہو سکتی ہے کوئی پراپٹی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کی کوئی ویلیو ہو وہ اس کو پیش کرتا ہے اور یہ دراصل اس کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ایک تو وہ سیکیورٹی دی جاتی ہے وائف کو اس کو ایک ریسپیکٹ دی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس کی یعنی کہ ویل فیر کے لیے چیز پیش کی جاتی ہے کہ ان کیس اگر کوئی ایشو آتا ہے تو وہ اس اماؤنٹ کو استعمال کر سکتی ہے اور دوسرا یہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہزبنڈ جو ہے نا کیونکہ اس کے پاس یہ بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں سو وائف کے پاس بہت ہی کم رائٹ ہوتے ہیں تو ان رائٹس کو انشور کرنے کے لیے یہ جو مہر ہے یہ جو ڈاور ہے یہ جناب کونسپٹ انٹریڈیوز کر رہا گیا اور دوسرا یہ کہ جو ڈاور ہے یہ ہزبنڈ کو پریوینٹ بھی کرتا ہے روکتا ہے کہ وہ وائف کو ڈیوارس نہیں دے سکتا اگر وائف کو ڈیوارس دینے کی بات شو کرتا ہے تو پھر اس کو جتنی بھی تھی نا جو ڈاور تھی وہ اوپر ایگریمنٹ پیک کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے جی سو یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور یہ اس کا جو کونسپٹ ہے یہ آپ کو پری اسلامک ایریا کے اندر بھی ملے گا اسلام آنے سے پہلے وہاں پہ بھی یہ ڈاور کا کونسپٹ موجود تھا اس زمانے میں دو قسم کینا میریج ہوا کرتی تھی ایک ہوتی تھی بینہ اور دوسرا ہوتا تھا بال یعنی بینہ جو شادی تھی یا جو کونسپٹ تھا نکاح کا اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو ہزبنڈ تھا وہ اپنی وائف کو اپنے گھر نہیں لے کے جاتا تھا بلکہ وہ اس کے گھر آتا تھا اور اس کو وزٹ وہیں پہ کرتا تھا ٹھیک ہے سو وہ یعنی کہ جب بھی اس کا ہوتا تھا کہ جب بھی اس کا ٹائم ہوتا تھا وہ اس کے پاس وزٹ کرتا تھا اور وہ جو وائف ہوتی تھی وہ اپنے پیرنٹس کے پاس اپنے گھر پہ رہتی تھی لیکن ان ریٹن ہزبنڈ کیا کرتا تھا وہ وائف کو گفت پیش کرتا تھا جس کو صدق بولتے تھے پھر اس زمانے میں ایک دوسری بھی جو بال فارم آف میریج تھی اس کا اندر یہ ہوتا تھا کہ ہزبنڈ کیا کرتا تھا اپنی وائف کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا تھا اور ریٹن میں کچھ اماؤنٹ جو ہے اس کے پیرنٹس کو دے جاتا تھا ٹھیک ہے کہ بھائی یہ میں آپ سے ایک چیز لے کے جا رہا ہوں یہ آپ کی چیز تھی آپ کی بیٹی تھی میں لے کے جا رہا ہوں اپنے پاس اب میرے ساتھ رہے گی تو ریٹن میں میں آپ کو کچھ چیزیں دیتا ہوں یعنی کہ وہ پھر اس کو ریٹن میں کچھ اماؤنٹ پے کرتا تھا جس کو وہ زمانے میں مہر یا آج کی زمانے میں ڈاور پولتے ہیں سو یہ ایک چلی بنیادی یعنی کہ کونسپٹ ہے جو اسلام آنے سے پہلے بھی موجود تھا اچھا جی اب یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ آتی ہے کہ یہ جو ڈاور ہے اور ساتھ میں ایک چیز ڈاوری ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے تو بھئی یہ ڈاور اور ڈاوری دونوں ایک الگ چیز ہے ڈاور تو میں نے آپ کو بتا دیا دیکن جو ڈاوری چیز ہے وہ ایک سوشل ایول ہے وہ ایک بہت ہی بکواس قسم کی پریکٹس ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل بھی بہت زارے علاقوں میں یہ پائے جاتی ہے کہ جس میں جو وائف ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے یعنی کہ شوور کی جو فیملی ہے ان کی ڈیمانڈز پوری کرتی ہے اور ان کے کہنے کے اوپر ان کو گفٹس دیتی ہے اور ہم نے اکثر یہ دیکھا ہوتا ہے کہ جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں جہاز کے اندر یعنی ڈاوری کے اندر جناب گاڑی چاہیے ہمیں ایسی چاہیے ہمیں فرز چاہیے نہیں تو ہم یعنی آپ کی لڑکی نہیں لیں گے یعنی ایک قسم کی بلیک میلنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہ ایک بہتی ایک پریکٹس ہے لیکن یہ اور ڈاور میں فرق ہے ڈاور میں تو الٹا ہزبنٹ پے کرتا ہے وائف کو ٹھیک ہے ایسی مارک آف ریسپیکٹ ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ ہاں جی میرے بھی کوئی رائٹس ہیں مطلب ہزبنٹ مجھے فری میں نہیں لے کے جا رہا ہے ان آدھر ورڈز ہم بات کریں وہ مجھے یعنی کہ کچھ اماؤنٹ دیتا ہے وہ اپنی پروپرٹی میں سے کچھ چیز مجھے دیتا ہے اور مجھے ایکچولی وہ ریسپیکٹ دے رہا ہے کہ ہاں بھئی تمہاری ایک ویلیو ہے تمہاری ایک قدر ہے ٹھیک ہے جی سو ڈاور اور ڈاوری میں یہ فرق ہے یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاور کی ڈیفینیشن کیا یار انگلیش لاؤ کامن لاؤ میں ڈاور کا بھی کانسیپ موجود ہے لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہزبنڈ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی پروپرٹی میں سے کچھ چیزیں جو ہے نا اس کی جو وائف ہوتی ہے جو اس کی بیوہ ہوتی ہے اس کو دی جاتی ہے لیکن اسلام کے اندر ڈاور جو ہے نا ایکچولی وہ پیمنٹ ہے جو شادی کے وقت یا شادی کے بعد دی جاتی ہے ہزبنڈ کی طرف سے وائف کو ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اس میں ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اسلام کے اندر جو شادی ہے وہ کیا ہے دوستو وہ ایک سیبل کانٹریکٹ اور جب ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب گیون ٹیک کرتے ہیں تو اس میں ایک کنسیڈریشن بھی تو دیتے ہیں مطلب آپ جب کسی سے کانٹریکٹ کرتے ہیں کوئی چیز کریتے ہیں تو ریٹر میں آپ جو چیز اسے چیز لیتے ہیں وہ آپ کو چیز دے رہا ہے تو ریٹر میں کچھ ان کچھ آپ کنسیڈریشن یا اماؤنٹ یا پیمنٹ دیتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے ڈاور بھی ایک قسم کی کنسیڈریشن ہے اس میں یہ ہزبنٹ جو ہے نا وہ ابلیجڈ ہوتا ہے اس کو پی کر نہیں ہوتی ہے وائف کو ٹھیک ہے یہ اس کا حق ہے اس کا یہ رائٹ ہے تاکہ اس کی ایک نالجمنٹ ہو اس کے رائٹس کے مطلب پتہ چلے کہ بھائی جان یہ جو وائف آپ کے گھر آئی ہے یا جو میسز یا جس لڑکی کو آپ اپنے گھر لے کے آئے وہ آپ اسے کہیں اٹھا کے نہیں لے آپ نے پروپر اس کی ایک اماؤنٹ پیگ کی ہے آپ نے اس کو ایک عزت دی ہے اس کو ایک ریسپیکٹ دی ہے اب اوبجیکٹ ہے ڈاور کا نمبر ون سب سے پہلے جو اوبجیکٹ ہے اس کا جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی جان یہ ہزبنٹ کے اوپر ابلیگیشن کو امپروو کرتا ہے یعنی کہ ہزبنٹ کو بتاتا ہے کہ بھائی تمہاری کیا ذمہ داری ہے نمبر ون نمبر ٹو اس سے وائف کو ایک ریسپیکٹ ملتی ہے کہ ہاں بھائی میری ایک مجھے مطلب ایسے نہیں مجھے حاصل کرنے کے لئے رقم دی گئی ہے اس کے علاوہ اس سے وائف کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے اور اگر دوسرا یہ کہ یہ جو ڈاور ہے نا یہ ہزبنٹ کو جو پاور ہے نا ڈیوارس دینے کا اس سے بھی روکتا ہے کہ اس کو پتا ہوگا کہ یار میں ڈیوارس دوں گا تو بھائی مجھے پھر یعنی کہ ڈاور کی پیمنٹ وغیرہ دینی پڑے گی ٹھیک ہوگیا جی اب اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے ڈاور میں کونسی چیزیں آپ دے سکتے ہیں بھائی پیسے دے سکتے ہیں منی ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسی سپیسیفائیڈ ٹھنگ جس کی کوئی ویلی ہو جس کی کوئی قدر ہو ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ایموربل پروپرٹی جیسے گوڈز ہیں کیش ہے ٹھیک ہے گاؤن دہاتوں میں تو آپ کو بتایا کہ زمینیں بھی دی جاتی ہیں بھائیس اور جانور بھی دی جاتے ہیں بکریاں بھی دی جاتی ہیں اور وہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی چیز جو منع نہیں ہے قانون کے اندر جو الیگل نہیں ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اب کونسی جو لوگ ہیں یہ ڈاور کی یعنی کہ جو کونٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ شخص جو میجر ہے ٹھیک ہے جو سمجھدار ہے وہ کونٹریکٹ کر سکتا ہے ڈاور کا وہ خود دے سکتا ہے یا اپنے ایجنٹ کے ذریعے دے سکتا ہے اپنی وائف کو اور اگر وہ ہزمن یا وائف دونوں مائنر تھے جب یہ کونٹریکٹ ہو رہا تھا یعنی کہ میریج کا نکاح کا تو وہ اپنی گارڈین یا ایجنٹ کے ذریعے بھی یہ ڈاور کے جو معاملات ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اکثر ہاں یہ سے ہوتا ہے کہ لوگ ابھی یعنی کہ اس طرح میجر نہیں ہوتے اب ان کی عمر سوالہ سترہ سال ہوتی لیکن ان کا نکاح ہو جاتا ہے لیکن ان کی جو رخصت ہی ہوتی ہے وہ تین چار سال آب 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 ہوتی ہے جب وہ میجر ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ ان کی طرف سے ان کے جو پیرنٹس ہیں یا جو گارڈین ہیں وہ یعنی کہ ڈاور کے معاملات دیکھ سکتے ہیں اور سجیسٹ کر سکتے ہیں اچھا جب آپ دیکھیں کہ ڈاور کی ٹائپس کی ہیں بنیادی طور پر دو ہیں لیکن یہ اس کے قریب ہی ہوتا ہے لیکن یہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ اتنی اماؤنٹ میں نے آپ کو یعنی کہ ڈاور میں دینی ہے ٹھیک ہے اور اگر پارٹیز مائنر ہیں شادی کے وقت جب یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے تو گارڈینٹ جو ہیں وہ اس کی اماؤنٹ جو ہیں ڈاور کی وہ فکس کر سکتے ہیں مائنر کے بحاف کے اوپر لیکن یہ سپیسیفائیڈ ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اب پرمپ ڈاور یہ ہوتی ہے کہ جو امیڈیٹیلی پی کی جاتی ہے وہ بھی ڈیمانڈ کے اوپر شادی کے وقت یا شادی کے بعد وائف جو ہیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے ابھی ابھی آپ نہ ڈاور مجھے پی کریں ٹھیک ہے اگر آپ ڈاور نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ جو ہیں میریٹل ریلیشنشپ اس کے اندر نہیں آوں گے یعنی میں آپ کے ساتھ جو سیکسول انٹرکورس ہے یا جو ریلیشنشپ ہے اس کے اندر نہیں آوں گے ٹھیک ہے سو یہ امیڈیٹیلی پی کی جاتی ہے لفظ سے پتا چلتا ہے پرمپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز امیڈیٹیلی کرنا اور یہ شادی کے وقت دی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے جب وائف ڈیمانڈ کرے کہ آج مجھے یہ ڈاور چاہیے تو آپ کو پھر دینا پڑے گا اور اگر ہزبن ریفیوز کرتا ہے تو پھر وہ وائف جو ہے نا وہ عدالت جا سکتی ہے کوٹ کو اپروچ کر سکتی ہے اور اس کے خلاف ایک فیصلہ لے آ سکتی ہے پھر کوٹ ہزبن کو کہے گا کہ بھائی جان اس کی تم پیمٹ پیک کرو اس کو ڈاور کیونکہ اب یہ ڈیمانڈ کر یہ یا اس کا رائٹ ہے اس کے بعد دوسری ہے ڈیفر ڈاور ڈیفر ڈاور میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیفر ڈاور جو ہے نا یا تو ایک specified time کے اوپر آپ دے سکتے ہیں یا جب dissolution of marriage ہوتی ہے یعنی جب شادی ختم ہو جاتی ہے اور وہ بھی دو conditions میں جب شادی ختم ہو جب death ہو جائے یا جب divorce ہو جائے ہاں اگر death ہو جاتی husband کی تو پھر husband کی property سے آپ کو یعنی کہ ڈاور دیا جائے گا لیکن اگر divorce کی صورت میں ہوئی ہے تو اس میں پھر مزید دو condition ہے اگر consummated marriage تھی یعنی جس کے اندر آپ نے وہ جو ہے نا sexual intercourse کیا تھا تو اس کے اندر پھر آپ کو پوری کی پوری ڈاور دینی پڑے گی اور اگر وہ consummated نہیں تھی تو وہ half جو ڈاور جو specified ڈاور تھی وہ half payment کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور اگر wife die مر جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا تو پھر اس کے جو وارث ہیں تو وہ یعنی کہ claim کر سکتے ہیں ڈاور ٹھیک ہے سو اس جو deferred ڈاور کا مقصد یہی ہے کہ اگر husband نہیں بھی آپ کے ساتھ اس کی divorce ہو جاتی ہے اس کی death ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو maintain کرے اپنی maintenance اپنی ضروریات پوری کر سکے اب دوسری بڑی category آتی ہے unspecified جس کو proper اور customary ڈاور بھی بولتا ہے پہلے میں نے بتایا specified simple یا specified جو mention ہے بتائی جاتی ہے کہ یہ تنی amount دینی ہے پھر اس میں دو آتا ہے کہ یا تو اسی time prompt یا immediately دیکھا نا یا کچھ condition کے اوپر یا جب deferred کر جاتے ہیں بعد میں ہم دیکھ لیں گے معاملی کو اچھا جو اب یہ دوسری category ہے man unspecified اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ amount آپ fix نہیں کرتے شادی کے وقت اور even کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے contract میں کہ بھائی جو wife ہے آپ کی نا وہ کلم بھی نہیں کرے گی یہ آپ contract میں لکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی wife کو آپ نے ڈاور کرتا ہے اس وقت جو ہے نا عدالت کے پر بھی ڈیپین کرتا ہے لیکن عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو wife ہے اس کی جو family members ہیں ان کو کتنی دی گئی تھی جو ہے ڈاور یعنی جب اس لڑکی کی جب بہن کی شادی ہوئی تھی اس کو کتنی ڈاور دی گئی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ڈاور دینا ضرور ہے اس سے بھاگ نہیں سکتے اب یہ unspecified ہوتی ہے کچھ کنیشن کے پر کون سی کنیشن ہیں جو determine کرتے ہیں پراپر ڈاور کو سب سے پہلے کہ wife کی personal qualification کیا ہے اس کی عمر اس کی beauty اس understanding اس کی virtue اس ملی اس کے فادر کی بہن کو کتن ڈاور دی گئی تھی تو اس کے حساب سے determine کریں گے اس کی amount دوسرا ہے اس کے husband کے economic conditions کیا ہیں یہ زیادہ میٹر نہیں کرتا لیکن پھر بھی کئی دیکھا جاتا ہے اور دوسرا ہے اس وقت کی circumstances کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو proper ڈاور کو determine کرتے یعنی کہ unspecified ہے جس میں آپ نے پتا نہیں کہ کتنی ڈاور آپ نے لینی ہے تو پھر یہ کچھ کنڈیشن زہن میں رکھ پھر آپ ڈاور کو determine کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے اس کی amount کیا ہوتی ہے کوئی minimum ڈاور کی fixed amount نہیں ہے اب maximum کتنی ہوتی ہے سنی اس کوئی اس کی limit نہیں ہے کوئی fixed نہیں ہے جتنا آپ maximum دینا چاہیں لیکن شیعہ اس کو آف ڈاور میں یہ ہے کہ اگر 500 دھرم سے اگر دیتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے یعنی 500 دھرم تک دوستو تو یہ تھا ہمارا ٹاپک ڈاور کے بارے میں اس کی دو کائن سے بنیادی طور پہ specified جو decided ہوتی ہے شادی کے وقت کتنی دینی ہے اس کے اندر پہ دو چیزے ہیں پرومپٹ اور دیفرڈ دیفرڈ جو ہے وہ باد میں دی جاتی ہے شادی جب ٹوٹ جاتی تب دی جاتی ہے جس میں ہزم اٹھ ہو جائے اور پرومپٹ یہ ہوتا ہے جب وائف آپ کو ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کے بعد دوسری بڑی کیٹیگری ہے جس کو پراؤپر اور کسٹمی ڈاور بھی کہا جاتا ہے جس میں شادی کے وقت سپیسی فائی نہیں ہوتی کہ کتنی ڈاوری ہے لیکن پھر بھی آپ نے وائف کو دی گئی اور وہ پھر اماؤنٹ کتنی دینی ہے اس کو ڈیٹرمائن کرنے کے لئے یہ کچھ شرائط ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی کالیفیکشن کیا ہے اس کی سوشل پوزیشن کیا ہے اس کی پھر اماؤنٹ کی ڈاور ہے وہ میریمیمم ہنیفی اسکول آف مالکی میں میں نے بتایا ٹین اور تین درم اور شافی اور شیعہ کے ادھر کوئی نہیں بتائے گیا اسکول آف تار میں کتنی ہونی چاہیے لیکن میگزیمیمم ڈاور جو سنی اسکول آف لاو میں بلکل نہیں ہے مینشن فکس نہیں ہے کچھ بھی دے سکتے جتنی بھی آپ بہتر لگے لیکن شیعہ سکول آف لاو میں یہ ہے کہ 500 درم تک آپ دے سکتے اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے انتزائر ایبل ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک ڈاور کا ٹھیک ہے تو بڑا سمپل سا کونسپٹ ہے سو پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اوٹ اپنے خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ